ہیلو فرینڈز کیسے ہیں آپ لوگ آج میں آپ کے ساتھ سوجی اور آلو کا ایک ایسا ناشتہ شیئر کرنے والی ہوں جو بہت جلدی بن جاتا ہے اور بہت ہی تیستی ہوتا ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں اس کے لئے آپ پہلے تیل لیجئے اور گرم ہونے کے بعد اس میں سرسودانہ اور جیرہ ڈالیے جب یہ لال ہو جائے تو اس میں دو کپ پانی ڈالنا ہے آپ نے اور جس کپ سے آپ نے پانی ڈالا ہے اسی سے آپ اس میں سوجی بھی ڈالیں گے اب اس میں باقی کے مسالے ڈال دیجئے کالی مرچ, لال مرچ اور نمک اور اس کے بعد ہم اس میں ایک کٹوری سوجی ڈالیں گے تھوڑی ہری مرچ اور ادرک آپ ڈال سکتے ہیں جب پانی میں بوئل آ جائے ایک کٹوری سوجی ڈال کے اس کو ہم نے ہلکی آنچ پہ آنچ ہم نے بلکل ہلکی کر دینی ہے اس کی اور اس کو کڑائی چھوڑنے تک پکانا ہے دیج آج پہ نہیں پکائیے گا نہیں تو سوجی ایک دم نیچے لگ جائے گی اور جب یہ کڑائی چھوڑنے لگے تو اب اس مکسچر کو ایک کھلی پلیٹ میں ٹرانسپر کر لیجئے جس سے جلدی سے تھنڈا ہو جائے اب اس میں دو اوبلے آلو اچھے سے میش کر کے ہم نے ڈالنے ہیں آلو ٹھیک سے اوبلے ہونے چاہیے اور اس میں اور کی مسالہ ڈالنے کی اوشکتہ نہیں ہوتی یہ اتنے ہی مسالوں سے سواد لگتا ہے اور سوجی کی وجہ سے یہ بہت ہی کرسپ بنتا ہے میں نے دو آلو ڈالے ہیں تو تھوڑا سا نمک اور چاٹ مسالہ ٹیسٹ کے لیے میں نے اس میں ایڈ کیا ہے اس کے بعد آپ اس کا ایک آٹے جیسا تیار کر لیجئے جو سوفٹ ہو اچھے سے مسال کے جس سے آلو کے لمز نہ رہے ہیں اس طریقے سے اب ہم اس کی کٹلٹ جیسی شیپ دیں گے آپ کوئی بھی شیپ دے سکتے ہیں میں نے اس طریقے کی شیپ دیئے آپ گول بھی بنا سکتے ہیں دیکھئے شیپ دینے کے لیے میں نے اس کو ایسے ہولڈ کیا ہے ہاتھوں میں ہلکا سا تیل لگا کر کریے نہیں تو آٹا یہ چپک سکتا ہے مکسچر آپ کے ہاتھوں میں اس طرح سے ساری شیپ بنا کر تیار کر لیجئے اور میڈیم گرم تیل میں ہم نے اس کو پرائی کرنا ہے ایک دم تیز گرم تیل میں ڈالیں گے تو یہ اندر سے کچھے رہ جائیں گے میڈیم خلیم پر آپ اس کو بنائیے اور یہ بہت ہی کرسپی بنتے ہیں ایک بھر بنا کر دیکھئے ریسی بھی پسند آئی ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب بھی جرور کریے گا تھینکیو